سو سٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت اور سلامتی سونگر زندگی کو خوبصورتر اچھے طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج کا جو لیکچر ہے دیکنٹر بری ٹیلز لیکچر نمبر ٹن ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کا لیکچر سے استفادہ ہو رہے ہوں گے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اگر کو کمی رہ جائے کو کتا ہی رہ جائے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور انفرم کریں تاکہ مزید ان کمیوں کو دور کیا جا سکے سو سٹوڈنٹس لیٹس ٹارٹ ایڈوکیشن کورس ایم اف ایڈوکیشن ایس دا نالج نات اف ایکٹس بات اف ویلیوز بائی ایس ویلیم ایس بروف اس اور علام اکبال کا شیر جو تعلیم کے متعلق اس جنو سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا جو یہ کہتا تھا خد سے کہ بہانے ناتراش سو دونوں آپ کی موٹیویشنز کے لیے ہیں تعلیم آپ کو دنیا میں چڑھ لیں اور پھرنے کا شعور اور عقل بخشتی ہے سو کلاسکل پوٹری پیپ نمبر ون جیفری چوزر رائٹر دا کینٹر پڑی ٹیلز اس کا آج ہم لائنز پڑھیں گے سسٹی نائن سے سیمٹی ایٹ اور یہاں تک جو نائٹ ہے جو کریکٹر نائٹ ہے جو پلگرم نائٹس ہیں اس کی ٹیلز یہی تک ہے سسٹی نائن سے سیمٹی ایٹ تک آج ہم سٹی کریں گے سسٹی نائن سسٹی نائن مرک رہنی سسٹی نائن سسٹی نائٹس سسٹی نائٹ ساتش خوصی مخلوب سسٹی نائن تھوڑا سا ڈیفرنس ہے سو ہمارا فوکس لیٹس جو ہے مارڈ انگلیش اوپر ہوگا کیونکہ ہم نے جو ایکسپلینیشنز کرنی ہیں مختلف کردار مختلف قیچنز کی وہ ہم نے مارڈ انگلیش ہی میں کرنی ہیں سو آئیے مارڈ انگلیش میں پڑھتے ہیں سکسی نائن In his behavior he was as meek as a maiden as he never spoke any vulgar word like a alien in all his life he was polied with any person who's ever thus he was truly perfect and gentle knight forever let me not tell you how he was dressed and equipped his horse was not cuddly but goodly harnessed smoothed under his habergiyoon کچھ habergiyoon بھی پڑھتے ہیں کچھ habergiyoon بھی پڑھتے ہیں he had just returned from his chivalrous voyage and now he was going on this pilgrimage so آئیے مشکل اور فاظ کا ہم پڑھتے ہیں port demoner etiquette conduct برطاؤ کہتے ہیں meek meek submissive humble ages کو کہتے ہیں made 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 کو کہتے ہیں unmarried 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 young woman کو کہتے ہیں sorry enough into the i said ھنو 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 all گوڈی گوڈ نوٹ گے نوٹ فیلی گوڈلی شوئی ڈریس سادہ لپا یعنی زیادہ شوئی جو اس کے لباس نہیں تھا فوسٹین ایک اورس ہیوی کلوگ یہ ایک کپڑا تھا بنابٹی کپڑا تھا ویڈ وار پہننا گیپون جیپون جیپون گیپون بھی اس کے لیے لفظ اور جیپون کپڑے تھے یہ بھی جو سلیلس تھے جس کو ہم پیرا فریز میں تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے بس مارٹڈ سمودڈ اور کورڈ کھوکلی ہیبرگیون ہیبرگیون شارڈ کوٹ آف میل ویڈاوٹ سلیپس کپڑے ہیں لیٹ ریسنٹلی وجودہ بی اچھی چیورلیس ملٹری بوج فوجی بحری سفر وینٹی وینٹ جانا دون دون پروفارم ادا کرنا سو یہ اس کے مشکل افاظ تھے آئیے ہم اس کی پیرا فریز کو پڑھتے ہیں اس میں رائٹر نے جو ہے جو جیفری چوسر ہے جو نائٹ ہے اس کے کریکٹر کے متعلق بتایا ہے کہ اس شخص کی نیچر پہننے میں کیسی تھی اس کے گھوڑا کیسا تھا اور اس کی دوسری کریکٹر سکس کے متعلق جو ہے وہ رائٹر بڑا اچھے طریقے سے بتا رہا ہے وہ ایک بہادر شخص تھا نائٹ اس نے بہت ساری جنگیں کی تھی جی لیٹس ٹارٹ یعنی وہ اپنے بہیوئر میں نائٹ جو تھا بڑا ہمبل آجز انسان تھا ایک ینگ میڈن کی طرح یعنی ینگ میڈن ایک انمرد گرل کی طرح جو اس نے اس کو تشبیح دی ہے کہ جو نائٹ تھا بڑا ہمبل شخص تھا یعنی اس شخص نے اپنی پوری زندگی کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی گستاخ لفاظ یا کوئی ایسا جملہ جس سے کسی کو انٹرنلی ہرٹ ہو اس نے نہیں بولا تھا یعنی اس کردار کو رائٹر بڑا اچھا سند کرتا اور اس کی بڑی اچھی صفات کو اور خوبیوں کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیکلیئر کرتا ہے یعنی نرم بزاج تھا اب وہ اس کے پہلے اس نے انٹرنل اس کی نیچر کے مطلق بتایا تھا وہ ایک ہمبل شخص تھا اور اس نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی تھی اب اس کے گوڑے کے مطلق بتا رہا ہے کہ وہ کیسا تھا یعنی گوڑے کے جو ڈریس تھا وہ کیسا تھا وہ بھی کوئی اتنا نہیں تھا یعنی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جس طرح بندے کی نیچر ہوتی ہے اس کے کام بھی اسی طرح ہوتے ہیں یعنی سلیولیس جاکٹ تھی جو وہ پہنتا تھا جس کو جاپون یا گیوپون بھی لفظ ہے یعنی ان کی برانوٹ کا مطلق بتا رہا ہے کس کی چیزوں سے بنا ہے جاپون بھی سموتھر جاپون بھی سکتے ہیں یعنی ایک ملٹری وویج بہری سفر سے وہ ابھی واپس آیا ہو یعنی جو اس کے ڈریس کی جو سٹائل تھا اس کو رائٹر بڑے اچھے طریقے سے جو ہے مبالگاہ رائی میں ایکسپلین کر رہا ہے کہ وہ کیسے تھا اس کے اپر جو تھا شرڈ تھی وہ کیسی تھی ہے بنگیون جاپون اور اس کی بناوٹ کے مطلق بھی بڑے اچھے طریقے سے ڈیکلیئر کر رہا ہے اس کی یعنی کریکٹرس کے مطلق اس کی تھی اس پرپریز میں جو رائٹر ہے جیفری چوسر کینٹر بڑی تھی میں جو کردار ہے جو کریکٹر ہے نائٹ کا اس کی ٹیلز کو بتایا ہے اس کے کردار پر بڑی زبردست جو روشنی ہے وہ جو نائٹ ہے اس کے مطلق ڈالی ہے سو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو احساند آئے گی لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گر اپنی کمنٹ کا خصوصاً اپنی فیڈ بیک اور کمنٹ کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں کیجئے گے تاں کہ ہماری حوصلہ افضائی ہو اور اسی طرح کے مزید لیکچر آپ کے لئے تیار ہوتے رہیں لائک سکتا ہے